اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفعہ درود بھیجئے محمد وعالم کہ اگر کسی کے عام طور پر دیکھئے جو ہیچڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور جن کو خونسہ کہا جاتا ہے یہی اگر گھر میں یہ بڑی اولاد میں شمار ہو رہے ہیں دیکھئے یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یہ روڈوں پر پھرتے آپ کو نظر آئیں ان میں کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو کہ گھروں کے اندر رہ رہی ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلنے پاتا مثلا اس میں سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ وہ بڑی اولاد ہے تو باپ کی قضا نمازیں اور روزے کیا مجھے انجام دینے ہوں گے یا نہیں اگرچہ اتنا پیش نہیں آتا ہے مسئلہ لیکن جن لوگوں کے ساتھ بھی ہے تاکہ ایک چیز آ جائے تو ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے جن کو کبھی ایڈرس کیا ہی نہیں جاتا دو منٹ کا مسئلہ ہے وہ بیان کر دیتے ہیں دیکھیں خونسہ کہتے ہیں جس کی جنس معلوم نہ ہو کہ مثلا مرد ہے یا عورت اس کی بھی دو اقسام شریعت نے کی ہیں ایک کو کہتے ہیں خونسہ مشکل اور ایک ہے خونسہ غیر مشکل غیر مشکل خونسہ وہ ہوتا ہے کہ جو علامت و قرائن سے کسی ایک سنف مرد یا عورت میں شامل ہو سکتا ہو کچھ ایسی علامت اور قرائن ہوتے ہیں کہ کسی ایک سنف میں آپ شامل کر سکتی ہیں اس کو یا تو یہ عورت کی سنف میں شامل ہو جائے گا یا مردوں کی سنف میں شامل ہو جائے گا اور وہی احکامات اس کے اوپر ہوں گے مثلا سنف عورت میں اگر شامل ہو گیا علامت و قرائن سے اگرچہ یہ خونسہ ہے لیکن اس پر عورت کے احکامات جو ہے وہ لاغو ہوں گے سارے اور اگر یہ علامت و قرائن سے مرد سمجھا جا رہا ہے تو یہ اس پر مرد کے حکامات جو ہے وہ لاغو ہوں گے اور ایک دوسرا ہوتا ہے جسے خونسہ مشکل کہا جاتا ہے کہ اگر علامت و قرائن سے تائین نہ ہو سکے کہ یہ کس میں اس کو شامل کیا جائے تو اسے خونسہ مشکل کہتے ہیں ان کو تمام احتیاطی مسئلوں کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو احتیاطی مسئلیں مثلا آپ کو پتا ہے کہ عورت کبھی مرد کی نماز جماعت کی پیش امام نہیں بن سکتی مردوں کی جماعت کی امامت عورت نہیں کر سکتی اب اس کو احتیاطی مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا یعنی یہ کبھی بھی مردوں کی جماعت کی امامت نہیں کر سکے اچھا جس طریقے سے عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سونے کے زیورات پہن سکتی ریشمی لباس عورت پہن سکتی مردوں کو خاص طور پر اگر ان کا پہلا حج ہے تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو خلق اور تقصیر کا اختیار مثلا چاہے تو یہ گنجے ہو جائیں چاہے تو اپنے تھوڑے سے بال کٹوال اگر خونسہ مشکل حج کر رہا ہے تو اس کو ہمیشہ احتیاطی مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا یعنی کبھی یہ گنجا نہیں ہو سکتا یعنی اس کو تھوڑے سے بال ہی کٹوانے پڑے گا اسی طریقے سے نمازوں میں جو ظہور اثر تو آہستہ پڑی جاتی ہے مگر فجر مغرب و رشا مردوں کے لیے بولند آوازی سے پڑنا تو اس کو بولند آوازی سے پڑنا پڑیں گے اسی طریقے سے نماز میں کتنا جسم چھپانا ہے عورت اور مرد کے حوالے سے میراس میں مردوں کو عورتوں کی نسبت دگنا حصہ دیا جاتا ہے اسے کتنا ملے گا کتنے ایسے مسئلے ہیں جو ان لوگوں کو پیش آتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا بہت بڑا جہاد ہے کہ اگر ایسے افراد یہ اگر واقعی دین کے اوپر عمل کر لیں تو شرعی مسائل پر یہاں پر مناسب انداز سے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اگر یہ عمل کر لیں تو یہ بہت بڑا ان کے لیے جہاد ہوگا اور انشاءاللہ بخشش ان لوگوں کے شامل حال ہو جائے زیادہ ان کو شاید محنت بھی نہ کرنا پڑے اپنی بخشش کے سلسلے میں تو پہرحال یہاں تک یہ مسئلہ ایسے افراد کا کہ جو بڑی اولاد ہیں اپنے والدین کی تو یہ مسئلہ تو تمام فقاہ کے نزدیک اتفاقی ہے کہ خونسہ کے اوپر باپ چاہے وہ بڑی اولادی کیوں نہ ہو تب بھی اپنے باپ کی قضا نمازیں اور روزے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتے تو یہ بہت بڑی دیکھیں ان کی آزمائش ہے ان کے اوپر بھی شہدگیت اسلام ویسی لاغو ہوتی جس طرح اور سب لوگوں کے اوپر لاغو ہوتی ہے بلکہ ان کے اوپر کچھ اہدیاتی مسئلوں کے لحاظ سے سختی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ اس سختی کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند ہو کر بڑے آسانی کے ساتھ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان میں سے اکثر نے جن سے بازار بننا قبول کر لیا ہے ورنہ ان کی عقال ان کی فہم ان کا ادراک یہ سب کچھ ایک عام انسان کی طرح سے ہے اور آپ تو پیشلی ابھی دیکھا ہی آپ نے کہ کس انداز سے یہ لوگ الیکشن وغیرہ میں بھی کھڑے ہوں تو بہرحالے کے مسئلہ عام طور پر بہت زیادہ تو پیش نہیں آتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا ہے تو چلیں یہ ایک ذہنی آپ کی جمناسٹک کے لیے یہ بھی بیان کر دیا